اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آپ کی خدمت میں آج ایک نیا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا ٹاپک ہے بہت زبردست اور بہت عالی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پہلے نسخہ جاز سے مستفید ہوتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوں گے اچھی بات کو پھیلانا اور اس کا بتانا اور آگے لوگوں تک شیئر کرنا یہ کار سواب ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے تو آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ شوگر کے بارے میں ہے بہت زیادہ لوگوں نے شوگر کے نسخہ جاز کو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا ہے اور مختلف حکماء اس کا علاج کرتے ہیں مگر وہ بینیفٹ اور وہ فائدہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ نسخہ شوگر والوں کے لیے بہت زبردست اور عالی اور مجرب ہے تو اسے ضرور استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ نسخہ آپ کو کوئی حکیم ڈاکٹر لکھ روپیہ لے کر بھی نہیں دے گا اللہ کی رضا کی خاطر میں آپ کو دے رہا ہوں اور جس نے یہ نسخہ مجھے دیئے ہے اس کے بارے میں دعا خیر فرمائیے گا تو کاغذ کلم لے لیں اور نسخہ شروع کریں یہ چند اجزاء ہیں دیسی جڑی بوٹیاں ہیں تو کاغذ کلم لے لیں اور یہ نوٹ فرما لیں آپ نے کلونجی لینی ہے کڑوے بادام لینے ہیں نمبر تین کیکر کی پھلی لینی ہے نمبر چار خوشک کریلے لینے ہیں اور آگے نمبر پانچ ہے تھوم لینا ہے دیسی تھوم لینا ہے جو سرخ کلر کا ہوتا ہے خالص دیسی اسے بھی خوشک کرنا ہے آپ نے اور بنے ہوئے چنے لینے ہیں اور حجامن کی گھٹلیاں لینی ہیں خوشک کرنی ہیں اور آڑو کی گری لینی ہے آڑو نہیں ہوتا جو اس کا بیج اس کے اندر گری ہوتی ہے آپ نے وہ لینی ہے اور آم کی گھٹلی اس کے اندر گری ہوتی ہے وہ بھی لینی ہے آپ نے یہ سب چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے اور ان سب کو خوشک کر کے آپ نے گرینڈ کرنا ہے خوشک کر کے گرینڈ کر کے ان کو مکس کر کے کسی شیشے کے جار میں مفوظ کر لیں رات کو سونے سے تقریباً ادھا گھنٹہ پہلے آپ نے جو چمچ ہوتا ہے نا کھانے والا ادھا چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے دودھ خالص ہو گائے کا ملے تو بہتر ہے ورنہ دوسرا بینس کا بھی ٹھیک ہے خالص ہونا چاہیے دودھ یہ دو ماہ کا کورس ہے آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شگر ختم ہو جائے گی صرف بات یہ ہے کہ ہم لوگ نسخہ سنکے اگنور کر دیتے ہیں مگر اس کو اگنور مت کریں یہ ضرور ازمائیں آج پاکستان میں شگر کی تداد روز بروز بہت تیزی سے خوف ناغ حد تک بڑھتی جا رہی ہے تو اس لیے کوشش کی ہے کہ کسی بائیوں کا بینوں کا بلا ہو جائیں تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور نسخہ لوگوں کو بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آخری پیغام میں جو ویڈیو کا آخر میں ایک دیتا ہوتا ہوں وہ بھی سن لیں کہ برائے مہربانی ہر بے روحانی اور جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی کریں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کسرت سے درود و سلام پڑھیں اور رزق حلال کھائیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اپنے اخلاق کو درست کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو دنیا آخرت میں کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی اور مجھ گناہگار کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیسٹ ٹیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ